بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں چودہ مائی دوہزار چوبیس ہے انٹرنیشنل پرائنگ ٹینک باغاز کرتے ہیں میں نے ایک چھاپا دیکھا تھا آرو پلانٹ کے اوپر جو پانی سیل کر رہا تھا اور منرل بول کر بیچ رہا تھا جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے ایک ٹینک برامت ہوا جس کے بارے میں کوئی مشین لگی بھی نہیں تھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ پانی ساف بھی ہے کہ نہیں ہے فیلٹر بھی ہے کہ نہیں ہے آرو بہت دور کی بات ہے یا ماکی مشینری بہت دور کی بات ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ پانی ساف ہے پینے کے لائک ہے تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس نے کہا میرا دل کہہ رہا ہے کہ پانی ساف ہے یعنی کہ یہاں پر اس نے فیصلہ جو کیا وہ دل کا کیا کہ میرا دل کہہ رہا ہے ساف ہے اس لیے ساف ہے مشینری کی ضرورت نہیں ہے لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ تمام کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر یہ تو تھا ایک چھوٹے لیول کے اوپر ایک جاہل انسان کی جاہل گفتگو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لیبارٹری سے یا سیٹیفیکشن سے کچھ نہیں ہوتا میرا اگر دل نہیں مان رہا تو میں کیسے مانوں دنیا ایک طرف میرا دل ایک طرف اب اس خبر کو آپ لیائیے اس پیمانے کے اوپر جہاں ہم نے وہاں پر اتراز کیا تھا کہ بھائی پاگل ہو گیا ہے کیا مشینری ثابت کرے گی پانی صاف ہے کے نہیں ہے تم نے ویسے ثابت کر رہا لیا تو یہاں پر آپ خبر دیکھئے اسی تمام بات کو دماغ میں خبر رکھتے ہوئے کہ امریکہ کہتا ہے کہ یقین نہیں کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ معاملہ ثبوت کا نہیں ہے معاملہ انیویسکیشن کا نہیں ہے معاملہ یہ نہیں کہ وہاں پر 35-36زار لوگ مر گئے معاملہ یہ نہیں کہ وہاں پر انہیں کھانا روک دیا معاملہ یہ نہیں کہ وہاں پر آٹھ مہینے سے کارڈن آف ہے ویسی لینڈ لاک ہے ویسے ہی وہ مر رہے ہیں اور اب تو وہاں سے وہی نشانی نکل رہی ہیں ہمارے لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی قبریں اب تو وہاں سے اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں تو آپ مان جائیے کہ وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے اب اس ٹیم امریکہ کا دل نہیں مان رہا کہ وہاں پر نسل کوشی ہو رہی ہے کہ اس نے کہا کہ جی امریکہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ وہاں پر نسل کوشی ہو رہی ہے تاہم اس طرح ایل کو فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدمات کرنے چاہیے بس زیادہ وہ کر لے ٹھیک ہے نا کوشش کرے کہ وہ کم سے کم معصوم لوگوں کو مارے مگر ماں پر آپ کے تلے اعمل لفظ ادا نہیں کر سکتے بکوز یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا خفیہ دستایویز میں لکھا ہوا ہے میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب پالسی دی اپنے میڈیا کو تو اس میں لکھا وا تھا کہ آپ لفظ فلسطین استعمال نہیں کر سکتے آپ لفظ نسل کوشی استعمال نہیں کر سکتے جینوسائیڈ نہیں بولیں گے اس پس کا الفاظ نہیں بولیں گے تو یہ کیسے بولے گا اس کی تو پولیسی ہے جب اس کی پولیسی ہے تو یہ کیسے بولے گا کہ نسل کشی ہو رہی ہے ان کی جو خفیہ دستاویز ہے اس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں بولنی ہے بات ماننا ہی نہیں ہے آگے بات کرتے ہیں جی اور یہاں پر نسل کشی کے حوالے سے کہیے گا یا آپ اس کو اور کچھ بھی نام دیجئے گا لیکن آپ کو انفرم کر دیتا ہوں کہ یہاں پر یہودی عبادکاروں نے غزہ جانے والے امداج سامان زائع کر دیا یہ وہ سامان ہے جو پہلے ہی فلسطینی عوام تنگ پڑی ہے بھوک سے مر رہی ہے وہیں پر جو کھانا وہاں جا رہا تھا بہت اس لینڈ لوک میں کا لینڈ لوک ہے تو وہاں پر کنٹینرز کو روک کر کے اس میں سے کھانے پینے کی اشیاء نکال کر کے بچوں کا دودھ نکال کر کے آٹھا نکال کر کے زائع ڈسٹروئے کر دیا گیا چوری بھی نہیں کیا ڈسٹروئے کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ ہمارے پاس تو خوراکی کمی نہیں ہے اس لئے ہم کیوں کریں ہم لوگ ان کے خوراک کو ضائع کر سکتے ہیں خوراک کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو قوم یہ پوری قوم یہ کر رہے ہیں اسرائیل اگر خوراک ضائع کر رہی ہے تو کیوں نہ یہاں پر کہد آئے گا کیوں نہ یہاں پر بھوک آئے گی کیوں نہ یہ مسئیبت میں آئیں گے کیونکہ اللہ کا دیا ہوا رزق رزق تو ہے نا اگر وہ فلسطینیوں کے نام پر بھی آیا ہوا ہے تو اگر آپ ضائع کر رہے ہو تو ایک دن وہ ضرور آئے گا اور وہ انقریب آئے گا کہ آپ کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اور آپ ٹڑپو گے اور آپ کو یہ دن یاد آئے گا جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ڈسٹروئی کیا ہے آٹے کو چینی کو چابلوں کو تمام اجناس کو کہ یار بھوک کیا ہوتی ہے کیونکہ جب تک یہ فیلنگ آپ کو مل نہیں جائے آپ مر نہیں سکتے اللہ کا قانون ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور انٹرنیشنل خبریں بھی شامل کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بھارت نے ایک کام کیا ہے بھارت کی پولیسی آج تک میری سمجھ میں تو نہیں آئی ہے کیونکہ بھارت جو ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کا بیس فرینڈ ہوں محبت کرتا ہوں اور اس کو بے تہاشے پیار کرتا ہے اسرائیل کو وہ نہیں کہ اس کی محبت کوئی مجھے مثال نظر نہیں آرہی ہوتی ہے ایک آپ ہر عران سے بات نہیں کھ رہی ہے تو وہاں پر جو آپ کام کر رہے ہو یہ بلکل ہماری سوچ سے ہماری عقل سے ہاں ٹھیک ہے اس میں آپ کہتے ہو کہ ہم لوگ سینٹرل ایشیا کو کور کریں گے ہم افغانستان کو کور کریں گے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ امریکہ کے حوالے سے چلیں امریکہ نے اس کے اوپر جو بیان دیا میں کوئی ریک بتا دیتا ہوں میں اس میں اپنی طرح سے کچھ شامل نہیں کرتا ہوں بھارت اور ایران کے درمیان چاوہار بندرگاہ پر امریکہ رد عمل آ گیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ایران پر آئید پابندیوں سے مسلسنہ نہیں ہے یعنی کہ بھارت کے اوپر پابندیاں آئید ہوں گی یہ تو ہے سسٹم کہ بھارت پر پابندیاں آئید ہوں گی لیکن سسٹم سے باہر آئیے میں آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ یا اسرائیل آپ پر ٹرسٹ کیسے کریں یہاں پر ایک سوال یہ کھایا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا اس کے لئے چلی جی آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر آپ کو میں انفارم کر دوں کہ افغان جنگ کی خفیہ دستویزات لیک کرنے پر آسٹیلوی فوج کے وکیل کو قید کی سزا دی گئی ہے اب یہاں پر جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہوتا کیا رہا ہے میں پوری کہانی نہیں پڑھ سکتا ان فوجی کے جانب سے گھر پر چھاپے یہ ریپورٹ لکھی ہی کہ ہم نے یہ کیا جو نہیں لکھا وہ تو الگ ہی ہے نا الگ لے والا ہے وہ چھاپے ایک چھ سالہ بچے کو ہلاک کرنے ایک مردہ دشمن کے ہاتھ کاٹنے ہیلیکاپٹر میں جگہ بنانے کیلئے ایک قیدی کو گولی مار کر ہلاک کرنے جیسے واقعات شامل ہیں یہ کیا نہیں کرتے رہے مطلب قیدی کو اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں جگہ نہیں ہے تو اسے گولی مار کر ختم کرو کہانی ختم کرو فیک دو لاشز کو تو بہت کچھ ہوا ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ نومبر 2020 میں جاری ریپورٹ میں بتایا گیا کہ آسٹریلیا کی ایلیٹ سپیشل فورس نے وانستان میں انتاریس شہریوں اور قیدیوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا اب دارے بات ہے کہ جب یہ تمام چیزیں آئیں ریپورٹ کے اندر تو انہوں نے بلا کہ آپ نے ہمارا فیس ہی خراب کر دیا آسٹریلیا تو بڑا محذب پاؤنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ نے بتا دیا کہ ہم لوگ جو ہے اگر ہم آپ پر جگہ کم گاڑی میں جگہ کم ہو یا ہیلیکوپٹر میں جگہ کم ہو تو ہم قیدیوں کو اتنے قیدیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں جن کے بیٹنے کی جگہ نہ ہو سزائیں موت دیتے ہیں اس کو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں بچوں کو اور جو مرڈر ہو چکے ہیں ان کے ہاتھ کارٹنے کا کیا مطلب ہے لیکن یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی بہار نکل کر آتا ہے چلیجئے آپ کو اب ایک بونس خبر دے دیتا ہوں یہ بونس خبر بھی لے لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور ملک کا اسرائیل کے خلاف بڑا اعلان اور یہ بڑا اعلان کیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ جب غصہ آتا ہے تو کوئی ملک بھی کھڑا ہو سکتا ہے آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے کمزور ہے عطاقتور ہے مالدیب کی جانب سے بین الاقوامی عدالت انصاف آئی سی جے میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے دائر کردہ مقدمے میں بازابطہ طور پر شامل ہو جائی گی جس میں اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں نسل کشی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے انڈ میں مالدیب کو جس نے جنوبی افریقہ کے آئی سی جے میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور مالدیب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے ایک کمزور ملک ہے مگر ابھی ابھی اس نے بھارت کو کہا ہے گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ فروم مالدیب اور دس مئی تک کا ٹائم دیا اور آج پورا بھارت جو ہے وہاں سے نکل چکا ہے اور اب اس نے کہا ہے کہ میں اسرائیل کو بھی ٹائٹ کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امیرہ کی لائن نہیں لے رہا اور اب یہ واضح ہے اور یہ بہت واضح ہے کہ وہ چائنے کی لائن پر کھڑا ہے چائنے نے بہت بہت ساری ایکٹیوٹیز کی ہیں یورپ کے اندر اور اس نے اٹیمپ وہ تمام اٹیمپ کرتا ہے جہاں پر انڈیا اس کو ویک کرنے کا موقع ملے یہی کام اس نے فرانس میں بھی کیا ہے اور جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ابھی ہوا ہے میں اگلی ویڈیو میں بھو سامنے رکھ دوں گا کیونکہ وہ بلکلی ایکسپلسف نیوز میرے پاس اویلیبل ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ بہت سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ